بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آخر میں انسانوں کی ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا ہے دو برائیوں کی نشاندی کرنے کے بعد درمیان میں احوال قیامہ ذکر کی ہیں پھر دو گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک فجار ہیں جو جہنم کا اندر ہیں اور ایک عبرار ہیں جو جنتوں کے اندر پیچے جائیں گے یہ خلاصہ اس کے اندر ذکر کیا گیا اور اس میں جو اخلاقی برائی ذکر کی گئی وہ تتفیف کی برائی ذکر کی گئی تتفیف کا معنی ہے ناب تول میں کمی کرنا جب آپ تول کے دیتے ہیں تولی جانے والی چیز کو تو اس میں تول میں کمی کرتے ہیں وزن کر کے دیتے ہیں مثلہ کمی کرتے ہیں اور ناب کے اگر دیتے ہیں تو اس ناب کے اندر کمی کر کے دیتے ہیں تو ناب تول کی چیزوں میں کمی کرنے کو تتفیف کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی اگرچہ اگرچہ یہ کہ جلے بھی گھٹا کے لیں اور گھٹا کے دیں تو یہ بھی ایک کامل سنس بنتی ہے کہ چلے یار خود بھی تو نقصان اٹھاتی ہیں لیکن تیز ظالم ہے کہ جب اپنا لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ایک انچ کم زیادہ نہیں ہونے دیتے ہیں وزن لیں گے پورا پورا لیں گے لیکن جب دوسروں کو دیں گے تو کم کر کے دیں گے تو یہ دوہرہ ظلم جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گوارہ نہیں ہے اس لئے اللہ نے وعی سنا دی وعی لل المتفیفین کہ ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے کہ جس وقت کہ وہ جب طول کے دیتے ہیں تو وہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں تو گویا ہے کہ یہ ان کے اخلاقی برائی ہے تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا اور پھر یہ تطفیف جو صرف ناب طول اور اشیاء میں نہیں بلکہ انسان کے عامال و احوال میں بھی ہو سکتی ہے مطلب ہے کہ انسان اپنے لئے انصاف کو پسند کرتا ہے دوسرے کے لئے نائنصافی گوارہ کرتا ہے اپنے لئے ایک چیز پسند کرتا ہے دوسرے لئے کوئی دوسری چیز پسند کرتا ہے تو زندگی کی ہر معاشرت کے اندر تطفیف انسان کرتا ہے کہ خود اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے دوسرے کو جیسا بھی ملا جلا کھلا دیا تو یہ تطفیف ہر جگہ آتی ہے تو گیا ہے ایسے لوگ جو اپنے عامال و احوال میں اور اپنے یہ کاروبار کے اندر تطفیف کر رہے ہیں اللہ تمارک و تعالی ان کے لئے ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ کر دیا یہ اس میں ذکر کیا پھر احوال قیامت ذکر کی ہیں پھر دو گروہ بنتے ہیں فجار اور عبرار ان کے لئے بتایا کہ عبرار کے لئے کیا جنتوں کے اندر نعمتیں و عزتیں ہیں اور اسی طریقے سے جو فجار ہیں وہ سجین کے اندر کس طریقے سے آگ کے اندر جلیں گے پھر آخر میں معاشرتی برائی ذکر کی ہے اور معاشرتی برائی یہ کہ یہاں آج جو ہے یہ کفار اور یہ بے دین لا مذہب لوگ جو ہے دیندار لوگوں پہ ہستے ہیں جو بیچارے آخرت کی فکر کرتے ہیں پانچت کی نماز پڑھ رہے ہیں روزے کی فکر کر رہے ہیں اتباع سنت میں لگے ہوئے ہیں تو لوگ ان پہ ہستے ہیں کہ کتنے دیوانے بے وقف ہیں جو جنت نظر آتی بھی نہیں ہیں ایک نا نظر آنے بھی جنت کے لئے محنت کر رہے ہیں جو یہ دنیا پر روند دنیا نظر آ رہی ہے اس پہ نگاہ نہیں کرتے تو بے وقف سمجھتے ہیں تو ان کی بے وقفی کے اس عمل پہ گویا کہ ہستے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں آج تو ان کو بے وقف سمجھ کے ہس رہے ہیں کہ یہ ایک نا نظر آنے بھی جنت کی محنت کر رہے ہیں اور یہ اس دنیا کے اوپر ریج رہے ہیں اور کتوں گرے دنیا کے اوپر جو گرے میں ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کل روز قیامت میں جب فیصلہ ہوگا جنت دو زکا تو یہ جو بچارے آج جنت کی محنت کر رہے ہیں یہ ان پہ ہسیں گے ان کفار و فساق پہ ہسیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں کیا حرکت کرتے تھے آج دیکھو آج ہم شاہی تختوں پہ بیٹھے ہیں اور آج تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے تو گویا کہ وہ بدل اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو دکھا دیں گے کہ آج جو دنیا میں ہستے ہیں تو گویا کہ تنبیہ کر دی کہ ٹھیک ہے آپ اگر دینداری میں نہیں لگ رہے ہیں آپ بے دین ہیں لیکن دیندار پہ ہسے تو نہیں آپ لا مذہب ہے لیکن مذہب والوں پہ ہسے تو نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ زندگی گزارنے کا آپ اپنے آپ میں رہے بھئی لیکن دوسرے پہ ہسنا تھٹھے اڑانا تو فرمایا کہ یہ تو ڈبل جرم ہے ایک تو آپ بے دین ہیں پھر دینداروں پہ ہستے ہیں تو دورہ جرم ہے تو اللہ تبارک وطل آخر میں تمہیں چھوڑیں گے نہیں کیونکہ اللہ تبارک وطل آخر تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں اور آخر میں اس کا پورا بدلہ دیں گے تو یہ حقیقت بیان کر کے تنبیہ کی اس لئے اس کے اندر یہ قیام عاظم کا ذکر ہے قیام عاظم کا مطلب یہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ اس دن جو ہے انسانیت جو ہے کھڑی ہوگی رب العالمین کے سامنے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ قیام کریں گے تو گویا کہ دنیا میں جیسے ایک گاہک جو ہے دکاندار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور گاہک جو تولتا ہے اور ترازو کے ساتھ جو بھی کھیل کھیلتا ہے ڈنڈی مارتا ہے تو فرمایا کہ اسی طرح کہ اللہ کے ترازو کے سامنے انسانیت کھڑی ہوگی اور اللہ ان کے عمال کو تول رہے ہوں گی اس قیام عاظم کا فکر کرو یہ جو دنیا کے چھوٹے مٹے قیام جو ہے کبھی خرید رہی ہے کبھی بیش نہیں کے لئے کر رہا ہو ان کی کوئی حصے در نہیں دیانداری کے ساتھ یہ گزار لو ٹائم تو آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے جو بہت بڑا قیام ہے ایسا کھڑا ہونا ہے کہ لوگوں کے دل دہل جائے تو وہاں کیا جواب دوگے اگر یہاں تم صحیح کروگے تو وہاں پر اللہ کے سامنے بھی اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوگے کہ اللہ تمہا لیے جنت کا فیصلہ کرے گی یہ حقیقت اس میں واضح بیان دی